تو ہیلو گائز السلام علیکم ویلکم بیکو گائی جی سب کا نیو ویڈیو کے اندر تو کیسے وہ آپ لوگ ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہوں تو ہاں گائز آج کی والی ویڈیو پہ میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں پیل ون ویو پور کلچز کیونکہ جب آپ لوگ یوٹیوبروں کی گیم پلے دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یوٹیوبر تو صرف ون ویو پور کلچز نکالتے ہیں اور ایک میں ہوں جو کسی کا امکانی تو بھائی بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوبر بھی مارک آتی ہے آپ یہاں پر میری ویڈیو میں ذرا چک کرو تو آپ لوگوں کو ہوتھ پتا چل جائے گا کہ یوٹیوبر ایک اون وی پور کلچز نکالنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو سب کچھ پتا چل جائے گا لیکن آپ لوگوں کو صرف اتنا کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اب یہاں پر میں نے ان دو انیمی کو بہت ایسی لیے ٹیک ڈون بھی کیا اور ساتھ میں لوگی بھی پہنچائے ٹیک ہے اب اس کارٹ کا جو تیسا ٹیم میٹ تانا نائن بندوں کا تو اس کومی میں بہت ایسی لیے ٹیک ڈون کر دیتا ہوں اور اس بندے کومی میں نے بہت ایسی لیے ٹیک ڈون کیا ٹیک ہے اب اس کے بعد جو اس سکوٹ کا چوتھا ٹیم میٹ آتا ہے نا تو وہ مجھ کو مار دیتا ہے ٹیک ہے تو وہ کیسے مار دیتا ہے تو ذرا دیکھ لینا میرے ہاتھ میں جی تری بھی تھی اور ساتھ میں کراؤز بو بھی تھی ٹیک ہے لیکن میں نے کراؤز بو کو یوز کرنا چاہا اور جی تری کو سائٹ بھی کیا اور یہی میرے غلطی تھی تو میرے ایک غلطی کی وجہ سے اس اینیمی نے مجھ کو کتنا ڈیمیج دے دیا آپ لوگوں نے دیکھا ٹیک ہے تو کبھی کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ غلطی کرتے ہو اور اس کی وجہ سے آپ لوگ مرتے ہو ابھی تو ٹیک ہوا ٹیک ہے لیکن یہاں پر میں نے ایک غلطی اور بھی کی تو وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں نے یہاں پر ایسا کیا کہ ہیلنگ بھی کر رہا تھا اور ساتھ میں کیمپنگ بھی کر رہا تھا لیکن میرے ساتھ کچھ یوں ہوا اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اگلی ایون بھی پور جو مس ہوا ہے تو آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھا رہا ہوں تو دیکھ لینا بھائی کی کیا ہوتا ہے اب اس اینیمی کو تو میں نے بہت ایسی لیے ٹیک ڈون بھی کیا اور ساتھ میں لوگی بھی پہنچایا اور پھر میں اوپر آیا اور یہاں پر اس اینیمی کو بھی ناک کر دیا تو اس کوارٹ کی ایک بندی کو تو میں نے پینچ بھی کیا اور دوسری کو ناک کیا اب بچے ہے دو بندی تو اس کی ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں تو دیکھ لینا میں نہیں کرنے والا بھائی وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے کیونکہ مس ہونے والا ہے اور ساتھ میں میں نے اسکوارٹ کا تیسرا بندہ بھی نہ کیا لیکن پھر میرے ساتھ کچھ یوں ہوا تو ہاں بھائی اس والی گیمپلے میں میں آیا تھا تڑھل میں اور یہاں پر میں اسکوارٹ سے لڑ رہا ہوں لیکن یہ اسکوارٹ بھی وہ سی مس ہوا تھا اور میں نے اسکوارٹ کو نہیں مارا تھا لیکن ہیر پھر بھی میں نے ان بندوں سے تین بندی نہ کی تھی اور لاچ جو بندہ تھا اس نے مجھ کو مارا تھا اب یہاں پر میں نے ان دو بندوں کو بہت ایزی لیے ٹیک ڈون کیا لیکن جب یہ تیسرا بندہ آیا نا تو پھر کچھ ہی ہوا اب یہ والا ون وی پور بھی زرہ چک کرو بھائی کیموچی مس کیس ہوا ٹھیک ہے اور ویسی بھی میں آپ لوگوں کو اس کے بعد ایک کچھا سا گیمپلے دکھانے والا ہوں بھائی تو اس کا ویٹ کرو لیکن یہاں پر یہ ون وی پور زرہ چک کرو تو گائز آج کے والی ویڈیو پہ میں آپ لوگوں کو کیو پیڑ ون وی پور کلچز دکھا رہا ہوں تو یہ میں صرف اس لیے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ بھائی جب آپ یوٹیوبروں کی گیمپلے دیکھتے ہیں نا تو یوٹیوبر بہت اچھے کیلتے ہیں جیسا کہ لوان گیمنگ جو ریکس بھائی بہت بہت سی یوٹیوبر ہے جو کی بہت اچھا کانٹینٹ بناتا ہے تو آپ لوگ اس کی ویڈیو دیکھتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی صرف یوٹیوبر ہے جو ون وی پور کلچز نکالتے ہیں میں تو ایسا بھی کسی کام کا نہیں تو میں نے دو تین بار بتایا بھی اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ بھی کام کیوں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی کسی کام کی نہیں ہو بھائی میں بھی پھر کسی کام کا نہیں یہاں پر دیکھ لو مجھ سے بھی 24 کلچز میس ہوتے ہیں نا اب اس بندی کو تمہیں نے بہت ایزیلے ٹیک ڈون کیا کیونکہ یہاں پر میں کیم کراتا لیکن پھر ساتھ میں دو بندوں نے مجھ پر رشت کی ہوتا ہے تو اس لئے آپ لوگوں کو چاہے کہ بھاگو ٹیک ہے ہر وقت لڑنا اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن ہر وقت بھاگنا بھی اچھا نہیں ہوتا ہے تو آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بھائی میں آپ لوگوں کو اپنا پیڑ ون ویپور کلچز دکھاؤں جس میں میں نہ کام ہوا ہوں اور آپ لوگوں کو میری چار ایسی ون ویپور کلچز دکھائیں جس میں میں نہ کام ہوا ہوں تو بس آج کا ویڈیو صرف اتنا ہی تھا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے نا تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب تک کیلئی بھائی بھائی ٹاٹا و السلام لیکن بھائی پانسو میں صرف نو سبسکرائبر کم ہے تو آپ لوگوں کو چاہے کہ جلدی جلدی پانسو کر دو اور پانسو پر کرنے کی بات میں آپ لوگوں کو ایک ایسا ویڈیو دکھاؤں گا کہ بھائی آپ لوگوں کو صدیوں سے انتظار ہے اس ویڈیو کا تو جلدی جلدی کرو کہ پھر میں کیا کرنے والا ہوں مطلب میں نے سوچائے کہ میں ون کے پر اپنا پیس ریویل کروں گا لیکن کیا ہوگا بھائی اگر میں نے پانسو پر بھی ریویل کیا تو کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو جلدی جلدی کر دو بھائی اور ایک بات اور میں ایک اچھا سا پون بھی ہریدنے والا ہوں پانسو پر کرنے کے بعد تو آپ لوگوں کو چاہے کہ جلدی جلدی کرا دو میرے پانسو سبسکرائبر موسیقی موسیقی